ایران ڈیل کا خاتمہ بھارت اور ایران کے درمیان بڑھتے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے لیے سوال یا نشان بند کر سامنے آیا ہے ڈیلی کی جانب سے بھی اس فیصلے کی بھارتی مفادات کے لیے اہمیت اور ممکنہ اثرات پر محتاط رد عمل سامنے آیا ہم نے ہمیشہ ان معاملات کو سپارتکاری اور باتچیت کے ذریعے حل کلنے پر زور دیا ہے یہ معاملہ ابھی سامنے آیا ہی ہے اور ہم بہت قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس بات کا اندازہ لگا رہی ہیں کہ اس فیصلے سے ہمارے مفادات پر کیا اثر پڑتا ہے واشنگٹن کے تحتیقی مراکس سے منصرک ماہرین بھی ایران پر نئی اقتصادی پابندیوں کے امریکی فیصلے کو بھارت کے اقتصادی اور تجارتی مفادات کے لیے ممکنہ چیلنج قرار دے رہے ہیں بھارت پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے باعث ایران کے ساتھ تعلقات کو گسد نہ دینے کے لیے دباؤ آئے گا اور بھارت کو کسی نہ کسی قسم کا سفارتی توازن قائم کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی طور چاری رکھ سکے سال 2015 کے بعد سے بھارت کے ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے خصوصاً توانائی کے شعبے میں جس میں چابہار بندرگاہ جیسے انفرسٹرکچر منصوبے شامل ہیں ان منصوبوں کا مقصد جنوبی ایشیای خطے بشمول وسطی ایشیای ریاستوں کو تجارتی طور پر ملانا بھی ہے میرا خیال ہے کہ بھارت یورپی ممالک کی نسبت ایران معاہدے کے خاتمے سے اتنا متاثر نہیں ہوگا ہم اتنی سخت پابندیاں نہیں دیکھیں گے جیسا کہ ایران معاہدے سے پہلے موجود تھی کیونکہ اس کے لیے بین القوامی محول اتنا سازگار نہیں ہے اس لیے بھارت کے لیے اس سے ڈیل کرنا نسبتاً آسان ہوگا تجزیہ کاروں کے مطابق شاہ بہار بندرگاہ کے قیام سمیت دیگر انفرارسٹرکچر منصوبے صرف بھارت اور ایران ہی نہیں بلکہ افغانستان سمیت وسطی ایشیای معیشتوں کے لیے بھی تجارتی اور اقتصادی رابطوں کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور یہ ضروری ہے کہ سفارتی کوششوں سے نئی امریکی پابندیوں کے منفی اثرات سے ان منصوبوں کو محفوظ رکھا جائیں امانہ ضرور دو وی او اے واشنگٹن